اسلام علیکم دوستو آج بہت بہترین کے ساپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور یہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک گھوڑے کا بچہ نظر آ رہا ہے یہ فیمیل بچہ ہے اور اس کے ٹانگوں کے اندر اس کے جوڑوں کے اندر بہت شدید قسم کی پس پڑ چکی ہے اور اس پس پس کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا بہت ہی مشکل ہو گیا یہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں تو اس کا مکمل علاج اس کو کیسے ٹھیک کیا گیا کیا کیا اس کے ساتھ کیا گیا اس کے لئے مکمل ویڈیو دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کریں تو اس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی کلے کی ہڈی ہے کلے کی ہڈی کے بلکل ساتھ والا جو ہڈی ہے جسے ران کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اس سے فیمر کہا جاتا ہے اس فیمر کے بلکل اوپر والی سائٹ پہ دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پر پس اکٹھی ہوئی ہے اس پس کی وجہ سے اس کی چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور اندر جو پین کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے جو پس ہے وہ سب سے پہلے وہ پس وہاں سے نکالی جائے گی اور اس کے بعد اس کو انجیکشن لگائے جائے گے انٹی بارٹک انجیکشن وغیرہ تاکہ جو پس ہے یہ مزید نہ بن سکے تو جیسے کہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پس ہے وہ سارا اوپر کی جانبے کٹھا ہوا ہوئے اور اس کو جو کٹ لگانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کٹ لگاتے وقت ہی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کٹ ہمیشہ نیچلی سائٹ پہ لگایا جاتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پس کا جو نیچے والا سائٹ ہے وہاں پر اس کو کٹ لگایا گیا ہے تاکہ جو پس کی ڈرینیج ہے جو پس نے وہاں سے نکلنا ہے اس کا جو اکھراج ہے وہ اوپر سے نیچے کے جانب آسانی سے ہو سکے یہی کٹ اگر ہم فرض کریں کہ اوپر والی سائٹ پہ لگاتے تو اس پس کو وہاں سے نکالنا اس کو خارج کرنا بہت مشکل ہونا تھا لہٰذا اس پس کا جو کٹ ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ لگایا گیا اور اس کو اوپر سے پریس کر کے ہلکا سا مساج کر کے اندر سے جو ہے پس ہے جو ریشہ اندر پڑ چکا ہے وہ سارا کا سارا اندر سے اس سے سراغ کے ذریعے سے باہر نکالا جا رہا ہے ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فورس ایپ ہے اور اس فورس ایپ کے ساتھ اندر سے جو پس اندر جم چکی ہے اس کے لو تھڑے بن گیا ہے پس کے ریشے کے ان ریشوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان کو موو کروانے کے لیے اس فورس ایپ کے استعمال کیا جا رہا ہے ایک بات خاص خیال رکھیں اس چیز کا کہ فورس ایپ جو ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سی سٹیر لائز کر لیں اس کو جرہ سی موسیب پاک کر لیں کیونکہ گھوڑوں کے اندر جہاں پر بھی کوئی زخم آ جاتا ہے کہیں سے مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا پھر کہیں سے بھی بلڈ نکلنا شروع ہو جائے تو وہاں سے جو ٹیٹنس کے جراسیم ہیٹ کلاؤسٹریڈیم ٹیٹنائی وہاں سے انٹر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے پہلے ضروری ہے کہ اچھی طرح سے جو بھی آپ انسٹرومنٹ جو بھی آپ چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ اچھی طرح سے جراسیم اس سے پاک ہو آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہو اور جہاں پہ آپ اس کی سرجری کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اس کو اپریٹ کر رہے ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے جراسیم سے پاک کر لیں سپریٹ وغیرہ لگا کے پارٹی لگا کے پھر ہی آپ اس لگا پہ اس کو کٹ لگائیں اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو وہاں سے ٹیٹنس کا جو جراسیم ہے بیکٹیریا ہے وہ وہاں سے انٹر کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور جو کیس ہے وہ اور زیادہ مشکل میں ہو جائے گا اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا تو یہاں پر کٹ لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے اوپر سے مساج کیا گیا اور اندر سے جتنی بھی پس تھی اندر جتنا بھی ریشہ تھا وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو نکل سکتا تھا جتنا بھی وہ سارا کے سارا یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور یہ کام کم از کم جو ہے وہ تین سے چار دن یا پانچ دن تک اس کو لگاتار اندر سے اس کی زفائی کی جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تینچر آئیوڈین ہے بنزائل تینچر بھی سے کہا جاتا ہے وہ بنزائل تینچر جو گاز ہوتے ہیں جو چھوٹی سائز کی پٹیاں رہت ہوتی ہیں ان پٹیوں کے اندر اوپر لگا کے یا کاؤٹن کے اوپر لگا کے اس کو اندر فل کیا جا رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں تینچر آئیوڈین تھی اس کو یہ دیکھیں گاز کے اوپر اس کو لگا کے اندر جہاں سے کٹ لگایا ہے اس اس سوراک کے ذریعے سے اس کو اندر فل کر دیا جائے گا اس پل کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اندر جتنی بھی بلیڈنگ ہے اندر جتنا بھی پس ہے ریشہ ہے اندر جتنی بھی بیکٹیریاز ہیں ان کو مارنے میں اس کا بہت زیادہ اہم کردار ہوگا یہ دیکھیں اندر اس کو اسی سراغ کے ذریعے سے اس کو بڑی پیار کے ساتھ اندر اس کو فل کیا جا رہا ہے تو اندر یہ ساری چیزیں اندر فل کرنے کے بعد اس کو انجیکشن لگائے جائیں گے انجیکشن میں ہم پینسلین جو ہے چالیس لاکھ کا انجیکشن آتا ہے انٹرنیشنل یونٹ چالیس لاکھ وہ ہم پانچ ایمل اس کو آئی وی کریں گے ساتھ میں اس کو سٹی رائیڈ لگائیں گے جس میں ہم ڈیکسا میتھا سون 3 ایمل اس کو آئی ایم کریں گے انٹرامسکلر اور ساتھ میں ہم اس کو فینائل بیوٹا زون کا انجیکشن جو کہ پین کلر کے طور پر یہاں پہ کام کرے گا اور انٹی انفلامیٹری کے طور پر کام کرے گا وہ ہم اس کو آئی وی کریں گے 3 ایمل تک تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو کسا شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں